عارف علوی نے الیکشن کمیشن کو چھے نومبر کی تجویز دے دی ہے صدر مملکت عارف علوی نے الیکشن کے لیے چھے نومبر کی تجویز دے دی ہے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے الیکشن کے لیے چھے نومبر کی تجویز دے دی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے صدر مملکت عارف علوی نے چھے نومبر کو الیکشن کے لیے تجویز دے دی ہے اور صدر کا اختیار ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کرے اور تاریخ کا اعلان کرے آپ کو بتا رہے ہیں کہ عام انتخابات کے لیے صدر ممرکت نے چھے نومبر کو دن تجویز کیا ہے صدر ممرکت عارف علوی نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط لکھ دیا ہے صدر ممرکت نے تاریخ کا اعلان بھی کر دیا ہے اور خط لکھ دیا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو اور یہ صدر کا انہوں نے کہا کہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں اور عارف علوی نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ دیا ہے اور الیکشن کی تاریخ تجویز کی ہے صدر ممرکت عارف علوی نے الیکشن کے لیے چھے نومبر کی تاریخ تجویز کی ہے آپ کو بتا رہے ہیں صدر ممرکت عارف علوی نے چھے نومبر کی تاریخ تجویز کی ہے اسی حوالے سے اپ ڈیٹس جان لیتے ہیں شاکر عباسی نمائندہ کیپٹل ٹی سے شاکر عباسی اپ ڈیٹس کیجئے گا دیکھیں جی صدر مولیقت ڈاکٹر آریف علیوی نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط دکھا ہے جس میں صدر مولیقت نے کہا ہے کہ صدر مولیقت نے نوکر کو عظم کے مشروع پر قوم سمدی کو تحلیل کیا آئین کے آرٹیکل آنگ کے تحلیل کا ایک پیار ہے کہ سمدی میں ہام انتخابات کے نقاط کے لیے تحلیل کی طریق سے نوے دن کے اندر کی تحلیل کی طریق مقرد کریں آرٹیکل آرٹیکل آٹیکل 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 آریف مانچ کے مطابق کوم سمدی کے لیے ہام انتخابات کوم سمدی کی تحلیل کی طریق کے نواز میں دین یعنی پیر چھے نمبر دو ہزارت ایس کو ہونے چاہیئے صدرین علکت نے کہا کہ آئینی سمیداری پورا کرنے کی خاطر چیف الیکشن کمیشنر کو ملکات کے لیے مدعو کیا گیا تاکہ آئین اور اس کے حکم کو لاغت کرنے کا طریقہ وضع کیا جا سکے چیف الیکشن کمیشنر نے جواب میں پرقس موقع خطار کیا کہ آئین جس کی اور فریم ورک کے مطابق یہ الیکشن کمیشنر کا استیار ہے صدرین علکت نے نخاط میں کہا کہ گس میں مردم شماری کی اشارات کے بعد حلقہ بنیوں کا عمل بھی جاری ہے اور آئین کی آرٹیکل اکامل پانچ اور الیکشن ایک کے سیکشن ستنہ کے تیس یہ ایک لازمی شرط ہے وفاق کی وزارت قانون اور انصاف بھی الیکشن کمیشنر پاکستان جیسی رائے کی حامل ہے صدرین علکت نے نخاط میں کہا کہ چاروں صوبائی حکمتوں کا خیال ہے کہ انتخابات کے طریقہ اعلان الیکشن کمیشن اب پاکستان کا منڈیٹ ہے وفاق کو مضبوط بنانے سبوں کے درمیان اتحاد اور امانکی کے فروغ اور غیر ضروری خلاجات سے بچنے کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ایک ہی دن کرائی جانے پر اتفاق ہے صدرین علکت نے خط میں کہا کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے کہ اوزادانہ اور منصفان انتخابات کے نقاط کے لیے آٹیکل ایک آوان دوزو اٹھاران دوزو انیس دو سو بیس اور الیکشن ایک دوزا سترہ کے تحت تحشو در تمام مہینی اور قانونی قدمات کی پابندی کرے صدرین علکت نے خط میں کہا کہ تمام نقاط کو مدر نظر اکتے ہوئے الیکشن کمیشن آئین کے متعلقہ رفات کے تحت صوبائی حکومت اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت اور مشاورت اور اس بات کے پیش نظر ایک کچھ مات پہلے ہی زیر سمات ہیں قومی اور صوبائی سمجیوں میں ایک ہی دن انتقابات کرانے کے لیے آل آدیہ سے رینمائز حاصل کرے